شد شہد جو ہوتا ہے وہ سوادشت تو ہوتا ہی ہے ساتھ میں پوشٹک بھی ہوتا ہے اور صدیوں سے شہد کا استعمال دوا کے روپ میں کیا جاتا ہے آئیوروید میں شہد کو امرت کے سمان مانا گیا ہے حالانکہ منافع کمانے کے لیے کئی کمپنیاں اس امرت میں اب ملاوٹ بھی کر رہی ہیں اس ملاوٹ کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ نیشنل بی بورڈ سے ملے کچھ آنکڑے شیئر کرنا چاہتے ہیں پچھلے ایک ورش میں دیش میں گیارہ کروڑ پچاس لاکھ کلو گرام شہد کا اتفادن ہوا اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گیارہ کروڑ پچاس لاکھ کلو شہد بنایا گیا اس میں سے لگ بگ چھے کروڑ پچیس لاکھ کلو گرام شہد کا نریات کر دیا گیا یعنی بہار کے دیشوں میں بھیج دیا گیا لگ بگ آدھا لیکن چونکانے والی جانکاری یہ ملی کہ ہمارے دیش میں ہر سال قریب تین کروڑ کلو گرام ملاوٹی شہد کا استعمال کیا جاتا ہے تین کروڑ ملاوٹی شہد سمبھاوے کہ آپ نے بھی اس تین کروڑ کلو گرام ملاوٹی شہد میں سے کچھ خرید لیا ہوگا اور اسے شد مان کر اس کا سیون بھی کر لیا ہوگا جبکہ یہ صرف چینی کا ایک سیرپ ہوگا جس سے آپ شہد مان رہے تھے ویڈمن آئی ہے کہ جس شدتہ کو ایک مولک عدکار کا درجہ ملنا چاہیے تھا وہ شدتہ بھارت میں ایک لگجری بن گئی ہے اور جو لوگ اس لگجری کی قیمت نہیں چکا پاتے وہ ملاوٹی کھانا کھانے پر اور خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اگر قانون کی بات کریں تو قانون تو ہمارے دیش میں بہت ہیں قانون کے مطابق اگر ملاوٹی سامان کی وجہ سے کسی کی موت ہوتی ہے تو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے اس پر دس لاکھ روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے ملاوٹ روکنے کے لیے کچھ اور قدم بھی اٹھائی جا سکتے ہیں ایف ایس ایس ای آئی چاہے تو شہد کا نیوکلئر میگنٹک ریزوننس یعنی این ایم آر ٹیسٹ ضروری کر سکتی ہے انیواریہ کر سکتی ہے اس سمیہ شہد کا ایکسپورٹ کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ انیواریہ ہے اگر آپ کو کسی دوسرے دیش میں بیچنا ہے تو دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی بات ہے دوسرے دیش میں بیچنا ہے تو این ایم آر ٹیسٹ کرنا پڑے گا اور اگر اپنے ہی دیش میں بیچنا ہے تو اس کی ضرورت نہیں شہد بیچنے والی کمپنیوں کے لیے شہد کے سروت کی جانکاری دینا بھی انیواریہ کیا جانا چاہیے اب آپ کو ایسے دو طریقوں کے بارے میں بتائیں گے جس سے آپ گھر بیٹھے شہد کی شدتہ کا پتہ لگا سکتے ہیں یہ آپ کے سب سے کام کی کبر ہے اس کے لیے آپ پانی سے بھرے ایک گلاس میں ایک چمچ شہد ڈال دیں اگر شہد پانی میں گھل جاتا ہے تو سمجھ لیجئے جو شہد آپ کھا رہے ہیں وہ ملاوٹی ہے اگر شہد پانی میں گھلنے کی جگہ گلاس میں نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شہد اصلی ہے اور شد ہے یہ آپ کے سکرین پر تصویر ہے اسے آپ دھیان سے دیکھ لیجئے آپ آگ کی مدد سے بھی اصلی اور ملاوٹی شہد کی پہچان کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ روئی کو شہد میں ڈوبونے کے بعد اسے آگ لگا دیں اس میں آگ لگائیں اگر روئی کچھ سیکنڈ میں جل گئی تو اس کا مطلب ہے شہد پوری طرح سے شد ہے اور اگر شہد ملاوٹی ہوگا تو روئی میں دیر سے آگ لگے گی روئی دیر سے آگ کو پکڑے گی یہ دو پہچان ہیں جس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا شہد کتنا شد ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کھانے پینے کی زیادہ تر وستوں کی جانچ آپ گھر پر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جانچ کسی لیب میں ہی سمبھا ہے لیکن آپ ملاوٹی سامان کی شکایت تو ضرور کر سکتے ہیں اس لیے جاگروک ہو جائیے جیسا ہم نے آپ کو بتایا اس کی ذمہ داری ہے ایف ایس ایس اے آئی پر اور اس کے ٹول فری نمبر آپ نوٹ کر لیجئے ایک آٹھ شونے شونے ایک ایک دو ایک شونے شونے یہاں پر آپ فون کر کے اپنی شکایت درج کر آسکتے ہیں آپ اس ٹول فری نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں اور ملاوٹ سے جوڑی اپنی ساری شکایتیں یہاں درج کر آسکتے ہیں ملاوٹی شہد صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی ایک بہت بڑی سمسیہ ہے اور شہد دنیا کا سب سے ملاوٹی پدار تھے آپ کو شاید پتا نہیں ہوگا لیکن شہد دنیا کا سب سے ملاوٹی پدار تھے آپ دنیا میں کہیں بھی خرید لیجئے آپ کو ایسی ملاوٹ ملے گی پوری دنیا میں شہد کا سب سے بڑا بازار امریکہ میں ہے امریکہ میں شہد کی خپت اتپادن کے مقابلے کافی زیادہ اور یہی وجہ ہے کہ ملاوٹی شہد امریکہ کے لیے بھی ایک بڑی سمسیہ ہے ورش دوہزار نو میں امریکہ میں ملاوٹی شہد کا سب سے بڑا معاملہ سامنے آیا تھا اسے تب وہاں ہنی لانڈرنگ کہا گیا تھا اس سمیں دوسرے دیشوں کی مدد سے چین نے بھارت کے راستے امریکہ کے بازاروں میں اپنا ملاوٹی شہد بیچا تھا اس گھوٹالے کے بعد امریکہ میں دوسرے دیشوں سے آنے والے شہد کی جانچ کے لیے کڑے نیم بنا دیے گئے اور اب وہاں ملاوٹی شہد بیچنا اتنا آسان نہیں کینڈا میں بھی دوسرے دیشوں سے آئے شہد کی جانچ میں ستائیس پرتشت سیمپلز کھرے نہیں اترتے ورش دوہزار پندرہ میں یوروپین یونین نے ودیشوں سے آنے والی شہد کا چالیس پرتشت حصہ ملاوٹی پایا تھا اسی طرح آسٹریلیا میں ورش دوہزار اٹھارہ میں ویگیانکوں نے ملاوٹی شہد پر ایک ریسرچ کیا اس میں شہد کے ہر پانچ میں سے ایک نمونے میں شگر سرب کے استعمال کی بات پشت ہوئی سینٹر فور سائنس اینڈ انوائرمنٹ نے اس سے پہلے بھی کئی معاملوں پر اپنی ریپورٹ دی ہے یہ ایسی سنستہ ہے جو اس طرح کی ریپورٹ دیتی رہتی ہے ورش دوہزار تین میں کوکا کولا نام کی کمپنی میں اس کے پروڈکٹس میں کوکا کولا میں پیسٹری سائٹس کا خلاصہ اسی سنستان نے کیا تھا تب جانچ کے لیے ایک سنیخت سنصدی سمیتی بنائی گئی تھی اور اس نے اس ریپورٹ کو صحیح مانا تھا یہ بہت بڑا بشے بن گیا تھا کوکا کولا کو بین کر دیا گیا تھا کئی جگہوں پر پارلیمنٹ کی اپنی کینٹین سے کوکا کولا کو پرتبندت کر دیا گیا تھا کئی سکولوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ اپنی کینٹین میں اسے دکھنے نہیں دیں گے لیکن اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا آج آپ کہیں بھی اس پروڈکٹ کو پی سکتے ہیں ورش دوہزار دس میں شہد میں انٹی بائٹک ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا اس کے بعد ورش دوہزار چودہ میں ایف ایس ایس اے آئی نے شہد میں انٹی بائٹک کی جانچ کے نیم جوڑ دیئے تھے ورش دوہزار چودہ میں چکن میں بھی انٹی بائٹک ہونے کا دعویٰ کیا گیا اس کے بعد ورش دوہزار سترہ میں دودھ انڈے اور چکن کی جانچ کے نئے مانک بڑے یعنی جب بھی سی ایس ای نے خادے پدارتوں میں ملاوٹ پر کوئی بڑا خلاصہ کیا تب تب سرکار نے اپنے گائیڈ لائنز کو بدلا ہے